بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی قازمی ناظرین ایک دفعہ کسی بھوک شخص سے پوچھا گیا کہ تمہارا فرقہ کیا ہے تو اس نے کہا میرا فرقہ صرف دو روٹیاں ہیں اس وقت جو لوگ بھوک اور افلاس سے تڑپ رہے ہیں ان لوگوں کا نہ کوئی فرقہ ہے نہ کوئی مذہب ہے ان کا فرقہ صرف اور صرف اس بھوک سے چھٹکا رہا ہے مدینہ میں کہت پڑا خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس وقت اسلامی سزا چوری کی سزا جو تھی وہ ماف کر دی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ لوگ اس وقت مجبوری میں شاید چوریاں بھی کریں شریعت کے تقاضے اور لوگوں کی مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے انہوں نے اس وقت یہ فیصلہ کی ہے ہم لوگ بھی کیا عجیب لوگ ہیں کہ پہلے مٹی کے برتن میں کھانا کھاتے تھے پھر ترقی کر کے پلاسٹک اور سٹیل پر آئے اور پھر کینسر کے ڈر سے ایک بار پھر مٹی کے برتنوں کی طرف دوبارہ لوٹ گئے ہم لوگ انگوٹھا چھاپ تھے پین آیا تو ہم نے لکھنا شروع کیا سگنیچر بنانے شروع کیے لیکن ایک بار پھر ہم لوگ پین کو چھوڑ کر فنگر پرنٹس یا انگوٹھے کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں پھٹے پرانے کپڑے سادے کپڑے پہن لیتے تھے پھر استری کرنے لگے کلف لگانے لگے سوٹ پہننے لگے اور آج ایک بار پھر پھٹی ہوئی جینز اور کوٹ کے اوپر پیوند لگے ہوئے ہم دوبارہ پہننے لگے ہیں پہلے ہم اپنی صحت کو ضائع کرتے ہیں اس روزگار کے چکر میں اپنی نیند کو خراب کرتے ہیں اپنے اوپر سکون کو حرام کرتے ہیں کہ ہمیں وہ پیسہ ملے جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں اور جب وہ پیسہ آ جاتا ہے تو پھر ہم اسی پیسے سے وہ صحت دوبارہ لانے کی کوشش کرتے ہیں کبھی کسی جم میں ایکسرسائز کرتے ہیں کبھی اپنے لیے کوئی واکنگ ٹریکس کے لیے وہ مشینیں خریدتے ہیں تاکہ ہماری صحت واپس آ جائے نیند کی گولیاں کھاتے ہیں تاکہ ہمیں نیند آ جائے اس لیے کہ سہن سے سکون نکل جاتا ہے اس وقت غربت آگستان میں بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے آپ یقین کریں کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ فٹ پات کے کناروں پر مزدور کھدالے اور بیلچے لیے وے دیاری دار بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس اس وقت کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے بھوک اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے میں اسی لیے بار بار اپنے پروگراموں میں اس چیز پر کوشش کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو اجاگر کروں کہ میں اس مسئلے کی سنگینی کو بڑی غور سے دیکھ کر آیا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہم لوگ حکومت کو ٹیکس نہیں دیتے لیکن صدقہ خیرات فطرانہ اور لوگوں کی مدد کرنے میں ہم آگے ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہونے چاہیے کہ پاکستان میں اتنا زیادہ صدقہ خیرات دیا جاتا ہے اسی دوران ایک چھوٹی سی کسی شاعر کی جو شاعری میری نظر سے گزری تو میں نے سوچا آپ کی نظر بھی کروں اس کے بعد ہم اپنے گیس سے بات کرتے ہیں شاعر کہتا ہے میں مانتا ہوں وبا کے دن ہیں لیکن یہ دن بھی خدا کے دن ہیں دلوں سے مایوسیاں نکال دو کہ ذرا سا آگے شفا کے دن ہیں یہ پہلا موقع نہیں ہے زمین پر دوا کے دن ہیں اور دعا کے دن ہیں زندگی بیٹ گئی دنیا داری میں اب شاید رب سے وفا کے دن ہیں رمضان مبارک ہو آپ کو پاکستان میں جو اس وقت رفاعی ادارے کام کرے ہیں ان میں ایک ارگنیزیشن ہے جی ڈی سی بڑا اچھا کام کرے ہیں ان کا سوشل میڈیا پر کام دیکھا میں نے ان کے ہیڈ ہے زفر باہ صاحب ان سے بات کی میرے ساتھ نہیں ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ان کے سامنے کچھ سوال رکھتے ہیں زفر صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت آپ جس پوسٹ پر سوشل میڈیا پر یا مین سٹریم پر یا اخبار میں جہاں پر بھی دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ راشن سب سے بڑا مسئلہ ہے تو آپ اس وقت فرنٹ پر لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں کیا راشن نہیں مل رہا کہ کیا واقعی اتنا بڑا مسئلہ ہے اس وقت یہاں تو بہت بڑی مصیبت ہے شاید وہ میں بات کروں کراچی حضر آباد کوئی بھی میں شہر کی بات کروں سکھر کی بات کروں تھر کی بات کروں وہ بہت مشکل میں اچھا وہ سپید کو سپا جو شاید رمضان میں شہری افتاری اپنے گھر میں بناتے چیک کرتے تھے وہ اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں صرف ڈال لے دی جائے اور روٹی کیونکہ ہماری دہاڑیاں بننے ہیں ہمارا کام بننے ہیں ہم کیسے پہ بچوں کو فرید کریں گے کہ وہ بغیر سیری کے روزہ رکھیں بغیر افتاری کے خالی پیٹس ہو جائیں بہت مشکل صورت ہے حالے اس وقت اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ آپ کے کام میں کیا ہے اس وقت تو جو سب سے بڑی مشکل سب سے بڑی رکاوٹ ہے دیکھیں جب بہت سارے فلائیداروں نے کام روگ دیا کہ رمضان میں شروع کریں گے ہم نہیں رکھ سکتے کیونکہ بہت زیادہ پریشر ہے اور اس وقت ہمیں آٹے کی امت میں سکوٹ بھی ضرورت ہے آج اس وقت بھی یقین جانئے میں لوگوں کو فون تردام ہمارے پاس آٹھا قتم ہو گیا ہے مشکل سے میرے خال میں آج کے چاہد 25 سے 20,000 بورے لوڑ ہوئے ہوں گے ابھی بھی 10,000 بورے کا شورٹ پال ہے لوگوں سے رابطے کر رہا ہوں سپوٹ ضرور خدا کے لئے چھوٹے ابھی رمضان میں اور بڑھنا ہے یہ کام بہت بڑھنا ہے تو بس یہی سب مشکلات ہیں ان کو پیس پر ہیں خدا خود لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور روزانہ کو تارگیٹ سے ذہن میں بنایا ہے بہت اس سے اوپر ہی ہو رہا ہے ماشاءاللہ اچھا زفر بھی بہت سے لوگوں نے یہ سوال بھی بیجا تھا کہ ایک ہزار لوگ جو ہیں اس وقت سیاست میں ہیں اگر یہ سب لوگ تین تین کروڑ پر اپنے انتخابی مہم پر لگا دیتے ہیں ایوریج جو اس دفعہ کر ایک ایک کروڑ دیں تو دس ارب بنتے ہیں آخر ان لوگوں پر کیوں نہیں پوچھ کچھ کی جاتی کہ آپ بھی کچھ پیسے دیں کیوں دیں گے آپ کو آپ مجھے بتائیں وہ جو بڑے بڑے بیلڈر جن کو آپ دیکھتے تھے انہوں نے پورے بڑے شہر خرید لیے ہیں ہاں پر بڑے بڑے ہاؤسنگ سوسائیٹیاں بنا لیے ہیں اپنے پانچ پانچ جہاز لے کے گھوم رہے ہیں کہیں آپ نے ان کے سوچل میڈیا پر کہیں ان کے کسی جگہ پر کوئی خبروں میں کسی غریب پر مجھے سنا ہو کہ انہوں نے کسی کو ایک آو آٹا بھی دیا ہو یہ کہ اس وقت تو ہم حیرت میں اور اگر ہم اتنے بڑے لیویل پر کام کر رہے ہیں آپ نے کسی ایک وزیر کو کسی تیاری پارٹی کے دیکھا ہو کہ یہاں آیا ہو جی ڈی سی کی تویٹ اس نے سب تبائی ہویا خالی طرح بول دیا ہو کہ یہ کام تو ہمارے کرنے کا تو جو آپ کر رہے ہیں ممکن ہی نہیں نہ سپورٹ کر رہے ہیں بلکہ اور بس کیا بتایا لیکن بس خدا کا بڑا فضل ہے میں نے کام جاری رکھا ہوا زفر صاحب کل ٹیلی تھون بھی عمران خان صاحب نے کی احساس پرگرام کے لیے وہ بھی مانگتے ہیں لوگوں سے بلکہ ان کے اوپر آج سارا دن مزاق بھی ہوتا رہا کہ پھر بھیک مانگنی شروع کر دی لوگوں کے لیے خان صاحب نے تو آپ بھی یہی کام کرتے ہیں تو آپ کو بھی کوئی نام دیے جاتے ہیں ایسے سردان کے پاس کہ شاید ہم نے ہم اگر کلکولیٹر کا استعمال کر رہے تو ہم بلک بھی نہیں پائیں گے لیکن مجال ہے تو ایک روپیہ کسی غریب کو دینے کا اپنی پاس کے سوچ رہا ہو اور حقیب غریب شیاست تو نہیں پتہ نہیں کیا لوگوں کو دھوک سے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں کیا ان کے مقاصد ہیں مجھے معلوم نہیں زفر صاحب ڈونیشن کلیک کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے خاص طور پر اعتماد اور پھر ٹرانسپیرنسی کرنا آپ یہ سب کچھ کیسے کرتے ہیں زفر صاحب زفر صاحب عام طور پر پاکستان میں صدقہ خیرات جو ہے لوگ دے دیتے ہیں ایون ٹیکس نہیں دیتے تو کیا آپ کی مدد بھی یہ عام لوگ ہی کر رہے ہیں جو خود بیچارے اس وقت جو مشکلات میں پلکل میڈل کلائر سیملیز میں انہوں نے کمال کر دیا اگر آپ ہمارے بینک کے لیجر نکالیں گے آپ زنگ رہ جائیں گے ایک ایک دن کا لیجر تین تین سو پیلوں کا ہے کسی نے دھائیسو روپے جما کرائیں کسی نے ایک ہزار روپے کسی نے دو ہزار روپے کسی نے پجاتوزار روپے کسی نے پچیتوزار روپے کسی نے لاکھ روپے بھی کرائیں لیکن کمال جو کر رہے ہیں یہ میڈل کلائر سو پیلوں جن کو معلوم ہے بھوک کیا ہوتی ہے بیوی کو پیس نہیں کرتا کیا پیس کرے گا رو رہے ہیں لوگ اپنے بچوں کی سہرے دیکھ کے رو رہے ہیں لوگ اپنے بہنوں بھائیوں کی چکلیں دیکھ کے رو رہے ہیں گھر میں کیونکہ نہ بھائی کی غیرت زیادت دے رہی ہیں نہ بہن کی نہ بیوی کی نہ شوہر کی کوئی بیگ مانگے باہر نکل کے وہ بیتاری تھے نہیں وہ لوگوں کو دھے دیتے ہیں لیکن آئر مہینہ کے اوپر ہو گیا وہ کہاں سے لائیں گے پیس بہت مشکل طور پیال ہے بھائی جو احساس پروگرام بھی گورنمنٹ نے شروع کیا ہے اس میں گورنمنٹ بھی بارہ ہزار پیال لوگوں کو دے رہے ہیں مستحق لوگوں کو دے رہے ہیں مزید بھی مدد گورنمنٹ کے بزار ہے لیمنٹ فانڈ ہے لیکن ان ساری کوششوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں شکریں نا آپ تو مہینہ دیڑھ مہینہ بگر گیا کچھ تو کریں کیا چاہ رہے ہیں کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں لوگ گھروں سے باہر آ جائیں مطلب میں تو آپ سے چیزی بات کر رہا ہوں آپ یقین جانیے ہم تو چھوٹا سہدار ہے بہت بھی چھوٹا تھا آج ای بی ایم بسکٹ انگلز بسکٹ ان کی جانے سے دس ہزار کارٹن جی ڈی سی کو دیئے گئے ہیں دس ہزار کارٹن کا مطلب ہے دھائی تین لاکھ بسکٹ کے بات کی یہ لوگ تو سوچ رہے ہیں کہ یہ لوگ آگے بنے لیکن یہ کام تو حکومت کا تھا حکومت سوچے گی میں نے اٹھ سٹھ لاکھ کاندان اس سوپے میں کیسے کور کرنے ہیں میں نے بیس لاکھ کاندان اس سوپے میں کیسے کور کرنے ہیں میں نے چالیس لاکھ کاندان اس سوپے میں بھئی یہ وقت تو حکومت کے سوچ نہیں کی تھی لیکن میں پھر بھی سلام کروں گا ابھی یونی لیورڈ نے بھی بڑی رقم دی بڑی ڈی ڈی سی کو ان کا بھی شکریہ شان مطالعہ کا شکریہ انگلز بسکٹ کا شکریہ جو بھی عوام کے لیے کسی طرح بھی آگے بڑا یقین چرے ہم جنوبی بنجاب میں بیل گاڑیوں کو راشن رہ سکتے باڑ رہے ہیں ہم تھر کے اندر کس طرح راشن ہم جانتے ہیں گاڑیاں کتنی مشکل سے رہیں جونتی ہم جانتے ہیں روز آنا کئی کئی سو گاڑیوں سے راشن اتارنا اس کو پیٹ اس کو علاقوں میں بہت بڑی سائنس ہے آج 22-24 دن کراچی کا آپ کی جو ویڈیوز آتی ہیں اکثر سوشل میڈیا اس میں آپ بڑے اگریسیو نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو گلے ہوتے ہیں گورنمنٹ سے گلہ ہوتا ہے آپ شاید سندھ گورنمنٹ کا نام آپ نے شاید نہیں لیا کبھی لیکن پھر بھی آپ کی جو باڈی لینگویج آپ بتا رہی ہوتے ہیں کہ آپ بہت فرسٹریش کہ یہ کیا تھکاوٹ ہے آپ کی اتنی زیادہ جو محنت کر رہے ہیں یا یا آپ کی جذبات مغلوب کی کیا مسئلہ کیا کیوں آپ اتنے غصے میں رہتے ہیں دیکھیں جب سیاسی پارٹیوں کی سوشل میڈیا پیجز آپ کے گھر آپ کے فیملی کے لوگوں کی تصفیریں لگا کے مضاب بڑھائیں گے آپ کے تین سال کے بچے کی تصفیر لگا کے مضاب بڑھائیں گے آپ کے گھر کے عورتوں کی تصفیریں ڈھونڈیں گے تو آپ کو جو غصہ آئے گا اور آپ سے کتنا پوچھیں گے کیا میں کچھ سیاسی پارٹی یہاں سے برکتے کر رہی ہیں اور ایک بھی اسی ٹیموں کو منع کیوں نہیں کر رہا ہے لیکن پھر ہم نے یہی سوچا کہ یار ان کا پرابلم صرف بھی ہے غریبوں کھانا مر جائے لیکن ان کو پھر مزید خیاصت کرنے کا موقع ملے تو ہم کم سے کم غریب تو مرنے تو نہیں دیں گے انشاءاللہ جی ناظرین آپ نے زفر عباس صاحب کی باتیں سنی میں ان کی جو باتوں سے میں نے جو تاثر لیا ہے سب سے پہلے تو دس ہزار جو اب ان کے پاس آٹے کی پرابلم ہے تو اس کے لیے ان کا جو اکاؤنٹ نمبر ہوئی رہا ڈیٹیلز آ رہی ہے اس کو پلیز آپ ان کی مدد کر سکیں اگر آپ ان کی مدد نہیں کرنا چاہتے تو کسی بھی ارگنیزیشن کی مدد کریں جس کی مرضی آپ کا دل چاہے مدد کریں اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے انشاءاللہ لوگ زیادہ سے زیادہ مدد کریں گے دوسرا یہ کہ سیاسی دیکھیں جو لوگ بی رفائی کام کرتے ہیں خیراتی کام کرتے ہیں ان پر تنقید سے ہمیں گریز کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگ کا ایجنڈا کچھ نہیں ہے اس کے کپڑے دیکھیں زفر عباس کے میں نے بھی دیکھے ہیں اس کے کلپس دیکھے ہیں نہ کچھ اس کے شہانہ کوئی زندگی کا سٹائل ہے نہ کچھ اس کے ایک عام سا متوسط طبقے کا شخص نظر آتا ہے بظاہر مجھے میں انہیں جانتا نہیں ہوں میرے خیال میں اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں لوگوں کی بھوک ختم کرنے کے لیے اپنا ٹائم اپنی انرجی اپنے آپ کو اپنے فیملی کو لوگوں سے نشانہ بنوارے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ چاہے وہ کچھ بھی ہیں کوئی بھی شخص ہو کسی بھی فرقے مذہب کا اگر وہ انسانیت کا کام کر رہا ہے تو خدا کے لیے اگر آپ ان کا ساتھ نہیں دے سکتے تو ان پر تنقید نہ کریں کوشش کریں کہ ان جیسے لوگوں کا ساتھ دیں جتنے بھی رفائی دارے اس وقت عیدی صاحب ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو میں نے سے پہلے چیئرمنٹ جو سیلانی ٹرسٹ ان سے بات کی تھی یہ میرے ایک سلسلہ ہے میری کوشش ہے کہ ویل فیر کے لوگوں کا جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں ان کی ہم زیادہ زیادہ پروموشن کریں تاکہ ان کا کام لوگوں کو پتا چلے اور لوگ ان کی مدد کریں اور بھوک اور قربت ختم ہو پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم صاحبی کازمی کو اگلے پرانت اگلے اجازت دیں خدا حافظ